تین خان تین کہانیاں بولی ووڈ انڈسٹری کی خاص بات وہاں بننے والی سپر ہٹ موویز تو ہیں ہی لیکن ایک اور خاص بات کہ اس انڈسٹری کے تین خان بہت فیمس ہیں ایک شارو خان دوسرے سلمان خان اور تیسرے آمیر خان لیکن ہم بات کرتے ہیں ان تینوں خانوں کی خاص فلموں کی جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بڑی سکرین کا حصہ ہوں گی ویورز اس سال بولی ووڈ کی وہ فلم میں جن کا شائقین کو بے چینی سے انتظار ہے تو بات شروع کرتے ہیں سپر سٹارز کی فلموں سے افٹر آل لانگ ٹائم سب سے چھوٹے خان یعنی آمیر خان چار سال بعد سکرین کا حصہ ہوں گے اور آمیر خان کی یہ مووی ہوگی لال سنگ چٹا یہ فلم ہالی فور فاسٹ کم کی انڈین ورین ہے اس مووی میں آمیر خان ایک سکھ شخص کے کردار میں نظر آئیں گے اوڈیت چندن کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم لال سنگ چڑھا میں کرینہ کپور بھی اہم کردار میں نظر آئیں گی یہ فلم 14 اپریل 2022 کو ریلیز ہوگی اب بات کرتے ہیں دوسرے خان بھی جو ہیں جو خان لیکن فلم ان کی ہے پتھان مطلب کہ شارو خان ستارٹ انند کی ڈریکشن میں بننے والی پتھان ٹائٹل مووی کی کہانی میں شارو خان کے ساتھ بڑے سٹار دیپیکا پاجوگون جون ابراہم اور سلمان خان ان ایکشن ہوں گے اس فلم کا شائقین کو بے چینے سے انتظار ہے اور یہ مووی 2 اکٹوبر 2022 میں بڑی سکرین کا حصہ ہوگی آگے بڑھتے کچھ بات کرتے ہیں کمار صاحب کی مطلب اکشے کمار کی اس سال اکشے کمار کی چار فلمیں ریلیز کی منتظر ہیں جی ہاں اکشے کمار ہر سال تین سے چار فلمیں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی مووی رتوی راک چوہان 21 جنوری 2022 کو ریلیز ہونے والی ہے جبکہ ڈریکٹر اندیا نیل رائے کے ساتھ اکشے کمار کی فلم رکشہ بندن 11 آگسٹ 2022 کو ریلیز ہوگی اسی طرح ان کی مووی ہندووں کے معروف تہوار دیوالی کے موقع پر اکشے کمار کے فلم رام سیتو ریلیز کی جائے گی اکشے کمار کی چوتھی فلم Oh My God 2 ہوگی جو Oh My God کا سیکوئل ہے اب بات کرتے ہیں جان کی مطلب 90 کے زمانے کی فلم جان کے ہیرو کی اور وہ ہیں اجید دیوگن اجید دیوگن کی اندرا کمار کی ہدایتگاری میں بننے والی فلم Thank God 29 جولائے 2022 کو ریلیز ہونے والی ہے اس فلم میں سدھارٹ ملوترا اور راکل پرید ان کے ساتھ نظر آئیں گے ابھی تو میں جوان ہوں یہ ہم نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں امیتاب بچن اس سال امیتاب بچن میں کئی فلموں میں نظر آئیں گے فلم برا ہمزمائے چند ان کی اس سال ریلیز ہونے والی موویز ہوں گی اس کے راوہ 29 اپریل کو ریلیز ہونے والی فلم رنوے 34 میں امیتاب ایک بار پھر اجید دیوگن کے ساتھ بڑے پردے پر نظر آئیں گے اس کے علاوہ مزید کون سے بولی ووڈ کی بڑے موویز بڑے سکرین کا حصہ ہوں جلدہ آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لئے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے جوڑے انٹرسٹن پیلس